اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹوڈینٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم کریں گے ایمٹی ایس 302 کے لیسن نمبر 30 کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لیسن کی طرف بڑھیں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے لائن فٹنگ کے بارے میں لائن فٹنگ مطلب یہ جو ہم نے پہلے سکیٹر ڈائیگرام پڑھی تھی اس کے اندر ایک لائن ہم نے کہا تھا ایک لائن جو سینٹر سے گزرتی ہے اور جو پوائنٹس ہوتے ہیں سکیٹر ڈائیگرام کے اندر ہر پوائنٹ کا اس لائن سے ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ ڈیفر کرتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم لائن کو کس طرح فٹ کر سکتے ہیں لائن کی فٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں یہ ہمارا کنٹینیو رہے گا لیسن نمبر 31 کے اندر بھی تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اندر جو چیز دیکھنی ہے نا وہ ہم دیکھیں گے پہلے سب سے سلوپ ایک چیز چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ان کورلیشن ڈائیگرام سکیٹر ڈائیگرام آ لائن اس فٹڈ ویڈ ان اٹس سینٹر اور یہ لائن فٹ کرنے کے لیے ہمیں ریگریشن انیلسز کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایکسل سمری اور سیمپل سٹیٹکس ہے یہاں بھی یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے ایکسل سٹیٹکل انیلسز ٹول جو ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ سارے ٹول یہ اس کے اندر کوئی پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے زیادہ آپ کو ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے ٹول مینیو کے اندر جانا ہے ڈائیٹا انیلسز پر کلک کرنا ہے اگر ڈائیٹا انیلسز اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ہمیں لوڈ کرنا پڑے گا دوسرے پوائنٹ کے اندر کہہ رہا ہے ڈائیٹا انیلسز ڈائیلوگ باکس کلک نیم آف انیلسز ٹول یو وانٹ ریوز اندر کلک اوکے ان ڈائیلوگ باکس فور دہ ٹول یو سلیکٹ سیٹ دہ انیلسز اوپشن یو وانٹ یو کن یوز دہ ہیلپ بٹن آن دہ ڈائیلوگ باکس ٹو گیٹ مور انفرمیشن آباوٹ دہ اوپشن یہ جو ہے ایکسل کا یہ میتھڈ جو ہے یہ بہت پرانی ایکسل ہے دو ہزار دو تین کے اندر یوز ہوتی تھی لیکن آپ کی بک کیونکہ بہت پرانی ہینڈ آوٹس بہت پرانی ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے وہ پرانا اس کے اندر دیا ہوا ہے آپ کو نئی میتھڈ کو فالو کرنے کی یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ ایم سی کے اس پرپس کے لیے یہ پرانا میتھڈ جو ہے اسی کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھئے اس کو اپنے ذہن کے اندر یاد رکھئے اتنا کافی ہے کہ دو تین پوائنٹس دیئے ہیں کس طرح دینے ہیں ٹول کے اندر جانا ہے انیلسز ڈیٹا انیلسز کو سلیٹ کرنا ہے ڈیٹا انیلسز نہیں ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم لوڈ کریں گے ڈائیلوگ باکس کے اندر جائیں گے نیم آف انیلسز ٹول پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے اس کے علاوہ ہم اور بھی مزید اپنی مرضی کے کوئی ٹول وہاں سے سلیٹ کرنا چاہیں تو وہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں آگے جتنا بھی یہ ایکسل کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے سلوپ اور انٹرسیپ سلوپ اور انٹرسیپ کو ہم ایکسل کی مدد سے کیسے نکال سکتے ہیں لیسن تھرٹی ون کے اندر ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے سلوپ کو یہ سارا ڈیٹا انسیز کا انہوں نے میتھرڈ بتائے گا کیا کیا کلک کرنا ہے کس طرح جانا ہے وہ سارا جو میں نے آپ کو پر پوائنٹس کی شکل میں بنا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا سلوپ کا یہ فارمولا ہے یہ دیا ہوا ہے یہاں بھی ہم اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے کیونکہ لیسن تھرٹی ون کے اندر اس کو بہت ڈیٹیل سے سالف کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے اس کو سالف کیسے کریں گے یہ سارا بتایا ہوا ہے یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسل کی مدد سے سالف کرنا ہے سلوپ کو پہلے میں آپ کو بتا دوں سلوپ کے بارے میں سلوپ آف ریگریشن لائن جو ہے ریگریشن لائن سلوپ اس کو بی سے ظاہر کرتے ہیں یہاں پر ہم ایکسل میں سلوپ کو کلکولیٹ کریں گے فارمولا کے ذریعے لیکچر تھرٹی ون میں کلکولیٹ کریں گے آپ کو کٹھائی ایک دفعہ ایکسل پہ میں لے کے جاؤں گا اس سے پہلے میں ایک بتا دوں اس کے اندر چیز ریمارکس سلوپ کے اندر یہ جو ہے نا ہاں یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ سائنٹ ایکس لکھا ہے اس کے آگے سلوپ لکھی سلوپ کے آگے کومہ ایس بریکٹ بند جو بریکٹ ہے اس بریکٹ کو کہتے ہیں ارینجمنٹ آرگومنٹ سوری اس بریکٹ کو کہتے ہیں آرگومنٹ یہ نون وائی ایس نون ایکس ایکسز یہ دونوں اردکرد ان کے اردکرد جو بریکٹ ہے سلوپ کے آگے بریکٹ ہے اور اس کے اند پہ بریکٹ ہے اس کو ہم آرگومنٹ کہتے ہیں اس کے اندر ایکسز ایکسز کی ویلیو اور وائز کی ویلیو ہیں جو کہ ان ویلیوز کو ہم فنکشن کہتے ہیں ان ویلیوز کو کیا کہتے ہیں فنکشن وائے فنکشن اور ایکس نون ایکس فنکشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ریمارکس کے اندر نہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ایم سیکیوز کے والے سے ایز ایز پڑھ لیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آرگومنٹس مرس بھی نمبر آرگومنٹس میں نے آپ کو بتایا یہ جو بریکٹ ہے اس کے یہ یہ جو ہے نا یہاں پہ نمبرز اور نیمز ایریز اور ریفرنسز دورٹ کنٹین نمبر یہاں پہ ہم نمبر لکھیں گے کوئی بھی نمبر کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز اگر لکھتے ہیں نا لیٹر لکھتے ہیں یا کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگنور کر دے گا وہ اس چیز کو پڑے گا نہیں کمپیوٹر جو ہے نا ایکسل سوالف ہے ہمارا اس کو تیسر پوائنٹ پہ کر رہا ہے نا not applicable error value آ جائے گی یہ اگزامپل ہے ایکسل کے اوپر سوالف کر کے دکھا رہا ہے ہم ابھی آپ کو ایکسل پہ لیے چلتے ہیں اس سے پہلے ہم انٹرسیپٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کے بعد ایکسلوب اور انٹرسیپٹ دونوں کو ہم سوالف کریں گے یہ کٹھا ایکسل پہ انٹرسیپٹ وہ پوائنٹ جہاں پر جس پوائنٹ پر لائن جو ہے اے وائی ایکسز کو کٹ کرتی ہے اس پر ایکس کی ویلیوی زیرو ہوتی ہے وہ پوائنٹ جہاں پر لائن ایکس ایک وائی ایکسز کو کٹ کرتی ہے اس کو انٹرسیپٹ کہتے ہیں ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایکس ایکسز کی ویلیو جو ہوتی ہے ایکس ایکسز پر وائی کی ویلیوز زیرو ہوتی ہے اور وائی ایکسز پر ایکس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ Зیرو ہوتی ہے اس کے بھی مارکس ہیں 61 argument should be either number اور name array اور references that contain number sameec w coses بات کر х Prabhreo. że فرنسز آرگومنٹ کونٹینٹ ٹیکس لوجیکل ویلیوز ایمٹی سیلز یہ سب چیزیں اس کو وہ اگنور کر دے گا اور سیم کہہ رہا ہے کہ این نے ایرر دے گا نوٹ اپلیکی بل ایرر دے گا اگر ہم ویلیو کی جگہ نمبر کی جگہ کوئی اور جس بٹ کر دیں گے تو یہ بھی سیم یہاں پہ ایکسل کی فارم میں شو کر رہا ہے لیسن تھرٹی ون شروع ہو گیا آپ کا اسی کا لائن فٹنگ کا تو ٹائمز آئے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی ایکسل شیٹ کی طرف میں نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ریکارڈ کرنے کی بجائے ریکارڈ کر لیا ہے پہلی سی ریکارڈ کیا ہے میں نے کہا آن لین ساتھ ساتھ ریکارڈ کروں گا نا ساتھ ساتھ تو آپ لوگ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی اور دوسرا ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوگا اس لئے میں نے پہلی سی اس کی ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں سیو کر لیا ہے تو وہی ویڈیو میں اپن کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہوتی جائے ہر چیز یہ دیکھیں سلوپ ہے سلوپ کے آگے نون بریکٹ ڈالی ہم نے پھر نون وائل کی ویڈیو ہے اور ایکسز کی ویڈیو ہے بریکٹ جو ہے یہ دونوں جو بریکٹ دی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں آرگومنٹ اور اندر جو ویڈیو ہے یہ فنکشن ہے وائل کی ویڈیو اور ایکس کی اب نون وائل فنکشن کی ویڈیو جو ہے ہم نے نیچے دی ہوئی ہے اور ایکس نون ایکس کی ویڈیو دی ہوئی ہے یہ ویڈیو جو ہے ہم نے ساری کی ساری پٹ کی ہوئی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم سمپلی جس طرح پہلے نکالتے آئے ہیں ایکول کا سائن ڈالیں گے اس کے بعد پھر سلوپ لکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم سلوپ کو ریموو کر دیتے ہیں ابھی یہاں بھی ہم ڈالیں گے ایکول کا سائن ایکول کے بعد لکھیں گے سلوپ سوری ایس ایل او پی ای سلوپ ابھی سمال بریکٹ یہاں بھی کیا کریں گے یہ دیکھیں نیچے بتا رہا ہے نون وائز کی ویڈیو سلیٹ کریں اور نون ایکس کی ویڈیو سلیٹ کریں وائی کی ویڈیو سلیٹ کر لیں کومہ ڈالیں گے ابھی ہم نون ایکس کی ویڈیو سلیٹ کریں گے نیچے آل ریڈی لکھا آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جہاں پہ ویڈیو پٹ ہو رہی ہیں انٹر کریں گے اور یہ ہماری slope کی value آگئی 0.30555556 یہ ہماری slope کی value ہوگی ابھی ہم intercept کیسے calculate کریں گے intercept مطلب وہ point جہاں پر line y axis کو cut کر دی ہے ہم اب دیکھیں گے کہ کس point پر ہماری line جو ہے x axis سے ہوتی ہوئی مطلب وہ line ہمیں y axis پر کہاں پر cut کر رہی ہے سیم اسی طرح values put کر لی یہاں پہ intercept کو ہم remove کرتے ہیں equal sign ڈالیں گے اس کے بعد ہم intercept لکھیں گے intercept کے بعد small bracket ہے اس کے بعد یہ y کی values ہم select کریں گے ساری کی ساری اس کے بعد ہم comma ڈالیں گے اس کے بعد ہم x کی values کو select کریں گے اس کے بعد ہم enter کر دیں گے 3.1 point جو ہے نا 3.1 کی اوپر line جو ہے y axis کو cut کر رہی ہے cross کر رہی ہے یہ وہ point ہے جہاں پہ x کی value جو ہے 0 ہے views میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے lesson 30 کی سمجھ آگے ہوگی lesson 31 کی اندر بھی ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس کو manually formula کے ذریعے solve کریں گے excel sheet پہ اس کو حل نہیں کریں گے excel sheet پہ ہم نے سمجھے میں